وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ ہر صورت گزر جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ لمحہ لمحہ انسان بھی ڈھنٹا چلا جاتا ہے خاص طور پر جب اس کی زندگی کا ہمسفر ہی زندگی سے مو موڑ دے بچوں کا ساتھ اور ان کی تن سے جڑا پیٹ جب ایک ساتھ بھی لگتے ہیں تو ماں کا سینہ چیز جاتا ہے میں امینہ زرار ہوں لاہور میں رہتی ہوں آٹھ سال پہلے جب میرے میاں کا انتقال ہو گیا اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا ماں اور باپ کا دونوں کا قردار مجھے ہی کرنا ہے کیونکہ ان کی ذمہ داری میں نے ہی نبھانی تھی کیونکہ میرے دو بچے ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ان کا سہیبان بھی مجھے ہی بننا تھا کیونکہ اور کوئی سہارا تو تھا نہیں تو پھر اس لیے مجھے ایک پارلر پہ نوکری کرنے پڑی وہاں پہ میں نے جب جوب کی تو خیر گزارہ جیسے کیسے کر رہے تھے بہت سی ضرورتیں ایسی تھی کیونکہ لگتا تھا کہ ایک خواب ہے بابا کے بعد میں نے ممہ کو ہمیشہ ہم دونوں بہن بھائیوں کے لیے بہت ملت کرتے ہوئے دیکھا یہ ان کے لیے بھی اثار نہیں تھا کبھی ان کی احمد ٹوٹ جاتی تھی لیکن ہم دونوں ان کا سہارا بنے ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے رہے مشکت پھیری زندگی میں دو بچوں کے ساتھ اکیلے گزارہ کرنا کسی خاردار راستے پر ننگے پاؤں چلنے سے کم نہیں لیکن اگر کوئی ہو جو راستے سے کانٹے چننے میں آپ کی مدد کرے تو منزل تک پہنچنا پدرے آسان ہو جاتا ہے میں نے سوشل میڈیا پر جی آئی زی کا جو پروگرام ہے مائگریشن فورڈیویلپ نائن جو کہ آئی بی ایف کے تھوئی ہو رہا ہے اس کی ٹریننگ کا ماما کو بتایا اور ماما نے پھر میرے کہنے پر اس کی ٹریننگ جوائن کی جس سے ان کا بہت فائدہ ہوا ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے میری بیٹی نے جی آئی زی کی ہونے والی ٹریننگ کے بارے میں بتایا اور میں نے فورڈ مہا پر پھر اپنے ریجیسٹیشن کروا دی وہ کہتے ہیں نا کہ اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تو اسی طرح سے جی آئی زی کے تاون سے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جی آئی زی کی ٹریننگ کی وجہ سے میرے اندر بہت کونفیڈنس آیا اور مجھے پتا چلا کہ ایک بزنسمن کو کس طرح سے بزنس کرنا چاہیے اور میرے اندر اپنی اتمادی آگئی کہ میں نے سوچ لیا کہ اب میں اپنا پارلر ہی بناؤں گی ٹریننگ کے دوران ہمیں پتا چلا کہ ہمیں اپنا کام کس طرح سے کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے اس کی پبل سیٹی کرنی ہے اور چھوٹے کام کو رفتہ رفتہ کیسے اوپر لے کے جانے ہیں مجھے ایک ٹول کٹ دی گئی اور ایک سلون چیر دی اب میں نے یہ ہے کہ اپنا سلون بنا لیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب انشاءاللہ ہمارے مسکرانے کے دن آگے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا مسکرانے کے دن روشن ہوگا مہمہ ٹریننگ سے پہلے بہت پریشان رہتی تھی جب سے وہ انہیں ٹریننگ کیا تب سے وہ بہت خوش ہیں اور انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا اور گھر کے لازم بہت بہتر ہوگی چلو نئی زندگی شروع کریں چلو پھر سے مسکرائیں موسیقی